اپنے اصلی ماں باپ کے اولاد ہیں انسانیت ہیں سینے میں دل دھڑکتا ہے تو غلام حضر کا آپ سب اپنے ساتھ نہیں چھوڑنا اور جیسے ہمیشہ یہ گزارش کرتے رہتے ہیں میری طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ غلام حضر کی آگے اپنے گورنمنٹ کے اداروں تک پہنچایا کریں ان کو ٹیک کیا کریں اسلام علیکم دوستو دوستو غلام حضر کا ایک کافی بڑا اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر آ چکا ہے دوستو میں آپ سب بھائیوں کو بتانا چاہوں گا ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو سیما حضر کا آیا تھا جس میں سیما حضر جو کہتے ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے وہ بچے ہمارے ہیں غلام حضر کی نہیں ہیں تو اس ٹوپک پر غلام حضر کا ایک ابھی تقریباً ایک گھنٹے پہلے لائب ان کا ویڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے سیما حضر کے بارے میں اپ سنگھ کے بارے میں اور سچن کے بارے میں بہت خاص اور بہت ایمپورٹنٹ جانکائی دی ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے جاننا کافی زیادہ ضروری ہے تو پلیس آپ سے روکیشٹ ہے آج کس ویڈیو کو پورا لاشترک جرور دیکھیں اور آج کس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سن لوگ جو ہے حیران رہ جانگے جی ہاں دوستو آج انہوں نے بہت ہی خاص اور بہت ہی ایمپورٹنٹ جانکائی دی ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے جاننا کافی زیادہ ضروری ہے تو بینے کس دری کے سب سے پہلے ہم آپ کو گلام حرکہ جی ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اس مشکل میں کسی کی مدد کی اس قسم کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ فنانشل ان کو سپورٹ کریں ان کو فنانشل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس قسم کی ضرورت نہیں ہے اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہمیشہ مانگتے ہیں ہم بھی آپ سے یہ التجاہ کرتے ہیں کہ جو جو لوگ دیکھتے ہیں اخلاقی طور پر سپورٹ کریں کہ ایک مسلمان بچوں کو جن کی عمر بہت کم ہے اور مائنر بچوں کا آپ کو پتا ہے کہ جو باپ کا دھرام ہے وہی دھرام ہوتا ہے تو اس لیے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اخلاقی سپورٹ کریں آپ ذات پاتھ کو دیکھے بغیر آپ قوم نیشن کو دیکھے بغیر آپ اکراسی بورڈر جو ہے آپ ان کی مدد کریں تو یقیناً آپ کا میار آپ کا سٹنڈرڈ جو ہے بہت زیادہ بلند ہوگا میں جکسر ہیدر بھی لوگوں کو بولتا ہوں کہ چونکہ ہم تو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں بھارتیوں کو کہ ایڈوکیشن میں مختلف سیکٹرز میں پاکستان سے بہت آگئے ہیں دہر ہمارے پولٹیکل ایشیوز ہیں پاکستان کے انڈیا کے کچھ اور پولٹیکل ایشیوز ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ علام ہیدر کے بچے اس وقت آگئے تو یقیناً جو ہماری آپ کے ملک کی آپ کی نیشن کی قدر و منزلہ تھے ہمارے دماغ میں وہ اور زیادہ میار بلند ہوگا ہم آپ کو اور زیادہ اپریشیٹ کریں گے اور زیادہ سلوٹ ماریں گے تو یہ وقت ہے کہ آپ نے آپ کو باور کر رہے ہیں دنیا کو بتائیں کہ آپ بڑے لوگ ہیں آپ کا رتبہ آپ کا میار آپ کا سٹنڈر بہت زیادہ بڑا ہے تو اس لیے آپ سب کو بلا تفریق غلام ہیدر کا ساتھ دینا ہوگا باقی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ سیما کو یا ایپی سنگ جیسے لوگ بندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا حق ہے آپ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ غلام ہیدر کا حق اس سیما کی ایپی سنگ کی سپورٹ کی وجہ سے چھین نہیں ساتھے کوئی قانون کوئی دھرم کوئی اخلاقیات جتنے بھی بڑے آپ کہتے ہیں کہ مہا قابل ہوں لیکن غلام ہیدر کا حق اس سے آپ کسی صورت بھی نجھین ساتھے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ادنا سی کوشش ہم جتنا کر سکے ان کے لیے ہم بلند کر سکے کہ آواز ہم انشاءاللہ بلند کرتے رہے گے ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جتنی ہم اپنے طور پر کوششل کر سکے لیکن یہ امید ہے کہ غلام ہیدر کے جذبات بھی بلند ہے جذبہ ان کا بلند ہے اور چاہے وہ سیما جتنا جھوٹ بولے یا اے پی سنگ جو ہے وہ باپ ہونے کا حق جو ہے وہ ختم کرنے کا دعویٰ کریں شاید اے پی سنگ یا ان کے خاندان میں ہی ہوتا ہوگا کہ باپ نتفہ ڈالنے والا کوئی اور ہوگا پیدا کرنے والا کچھ اور ہوگا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا باپ تبیل ہو جاتا ہوگا ان کے آدھار کارڈ اور نیشن کارڈ میں یہ ساری چیزیں تبیل ہو جاتی ہوں گی پاکستان میں ایسا نہیں ہے اور مسلمان خاص طور پر بلکل ایسا نہیں ہے جو باپ ہوتا ہے وہ ہی باپ ہوتا ہے لیکن اگر اے پی سنگ یا اس کے جتنے بھی ہواری ہیں ایک باپ کے درد کو سمجھیں گے تو شاید ان کو یہ جو الفاظ ہیں یہ جو شبت ادا کرتے ہیں یہ شبت آپ ادا کرتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتا ہے یہ چھوٹے معمولی شبت نہیں ہے یہ ایک کہتا ہے کہ کسی کو گولی مار دینے کے مترادف ہوتا ہے ایک تو آپ نے یہ ظلم کیا کہ اس کے بچوں کو ماں اس کا زبر سی دھرم تقمیل کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آپ یہ ظلم کرتے ہیں کہ بیٹھ گئے بلا جواز فالتو قسم کی تنقید کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ تقلید دیتی ہوگی آپ کو اہاں سے ڈریں آپ جو ایک گولا مہدر کی کہتا ہے کہ یہ بددعا ہے اس سے ڈریں کہ آپ کو ہو سکتا ہے انجام آپ کا عبرت نہ گو نہیں آپ کو بھگوان اس طرح کی آپ کو سزا دے کہ آپ دیکھو اپنی اولاد کو اس طرح تڑپتے ہوئے جس طرح گولا مہدر یہاں سے بیٹھ کے تڑپ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا قانون اگر پڑھا ہے ایک لاکیات پڑھئیے دھرم اس لیے ان چیزوں سے بچے ہیں تو باقی آپ سب دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں غلام حیدر کو آپ سب کا ہم دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں سیما کتنے غلط باتیں کرتا ہے یہ آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں حیدر بھئی آپ سے میں نے جب ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں گئے تھے چونکہ غلام حیدر بھائی جس علاقے میں یقین نہیں جا سکتا اطلیف ہوتا ہے نادرہ نے جاری کیا ہے غلام حیدر کے نام پر جو آن لائن جاری کیا تھا وہ سیما کے پاس ہے اور سیما یہاں سے انڈیا لے کے چلی گی تو وہ کہاں سے تھا جب آپ کو طلاق ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو پھر وہ سب کہاں سے آپ لے گئے تو بہرحال شرم کا مقام ہے بکسر لوگ کہتے ہیں غلام حیدر بھائی کہ آپ کو جو ہے وہ سیما کے بھائی یا ان کا خاندان جو ہے سپورٹ کی نہیں کرتا تو میں تو یہی کہوں گا دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو درد اس تکلیف کو سمجھتے ہیں ہمارے چونکہ رہیتی رواج میں آپ کو پتا ہے ہندو میں بھی اور بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ دھبا لگ جائے کہ جس کی بیٹی نے اس طرح کا کھلوار کرتا ہے وہ بیچارہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو بیچارے کس مو سے شرم کمارے ہوئے ہیں تو کس مو سے لوگوں کو بتائیں کہ وہ اچھے کاز میں گئی یا بورے کاز میں گئی گلاہ مہدر سے تنگ آ کے گئی گلاہ مہدر سے طلاق لے کے گئی گلاہ مہدر کی بیوی ہو کے گئی لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ قدم اس کا غلط تھا اس لیے اس کے بھائی یا اس کی رشدار یا بہنیں وہ منظر عام پر نہیں آتی ان کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا اب گلاہ مہدر ان کو ایک تو انہوں نے صدمہ دیا گلاہ مہدر خود صدمے میں پھر گلاہ مہدر ان کے خاندان والوں کو کیوں برا بولے یہ بھی تو آپ دیکھیں گلاہ مہدر کیوں ان کو کہا ہے کہ تم بھی سب برے ہو بھئی بری ایک تھی اس نے کیا ہے لیکن پورے خاندان نے تو برا نہیں کیا باقی بہت ساری باتیں بحث کرنے میں بیٹیاں بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں وہی آپ سب سے جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں دیکھتے ہیں انسانیت کے ناتے آپ ان کو سپورٹ کریں آپ ان کا جو ہے وہ ساتھ ہے ہم یہ آپ سب سے التجار کریں گے آپ اگر یہ کر دیں گے آپ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے اپنے ایٹی ایس اپنے پولیس کے اپنی کوٹس اور خاص طور پر اے پی سنگھ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے ایک ہندو ہونے کے ناتے تو آپ کا سٹنڈر آپ کا میار اور جیدہ بلند ہوگا بلند ہوگا ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے ہم آپ کو پرنام کریں گے ہم آپ کو کتنا کے جھک کے آداب کریں گے کہ آپ نے کیا کمال کام کیا کیونکہ آپ بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ہم پاکستان میں بیٹھ کے وہ چیز نہیں کر سکتے کیونکہ بچے آپ کے اداروں کی تحویل میں ایک منٹ میں اگر آپ چاہیں تو ایک منٹ میں ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر نہ چاہیں تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ سب یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پھر بھی برا نہیں بولیں گے لیکن جو قانونی جنگ ہیں یہاں سے غلام حیدر لڑ رہے ہیں وہ جس طرح ان کی جدو جائے تھے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی آخری دم تک جاری رہے گی اب میں ایک اور بات بتاؤں حیدر بھئی آپ کے دیکھنے والوں کہ آپ کی اجازت سے غلام حیدر نے اپنا کام کاج سب کو چھوڑ دیا ہے اب سب ختم کر دیا ہے صرف اور سیمیشن ایک ہی ہے مقصد کہ میرا بچے میں نے واپس لانے ہے وہ غلام حیدر کے تن پر کپڑے ہوں جس میں کپڑے ہوں نہ ہوں پیٹ میں کھراک ہو کھانا ہو نہ ہو لیکن وہ بچوں کو کسی صورت بھی اس طرح رولتا ہوا کسی غیر ملک میں کسی دوسرے ملک میں نام حیدر کے ساتھ میں نہیں دیکھتے کہ میرے بچے محفوظ نہیں ہیں نام حیدر کے ساتھ اور اس طرح دوسرے دھرہ میں وہ نہیں دیکھ سکتے اس لیے خون کے آخری کترے تک آخری سانس تک وہ جدو جا رہی تھا کہ ان کے بچے واپس ہیں تو اس لیے آپ سب سے جھڑے ہوئے اور آپ سب سے علم بھی یہی ہے کہ اگر اپنے اصلی ماں باپ کے ایک اولاد ہیں انسانیت ہیں سینے میں دل رکھتا ہے تو غلام حیدر کا آپ سب نے ساتھ نہیں چھوڑنا اور جیسے ہمیشہ یہ گزارش کرتے رہتے ہیں میری طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ غلام حیدر کی آگے اپنے گورنمنٹ کے اداروں تک پہنچایا کریں ان کو ٹیک کیا کریں آپ بھلے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ یوٹیوب پہ فیل بک پہ ٹک ٹاک پہ جتنے بھی آپ کے سوچل ایڈیز انڈیا میں یوز کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اداروں کو بھیجا کریں کہ دیکھیں جی غلام حیدر یہ کہہ رہا ہے وہاں ربو پورا میں سچن مینہ کی گھر میں نتر پال کے گھر میں چار بچوں کے ساتھ پاکستانی عورت سیما حیدر جو وہاں مجود ہے تو ان کو نکالیں یہ غلام حیدر کیل دیجا آپ سب وہاں پہنچایا کریں آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے آپ کو کبھی بھی غلام حیدر نہیں کہا گا کبھی بھی ہم پاکستان سے بیٹھ کے یہ نہیں کہیں گے اپنے ملک کے خلاف اپنے کسی ادارے کے خلاف بات کریں